موسیقی اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام ہم سب میں ناظرین آج کسی سوشل موضوع پر بات کرنے کا دلچارہ تھا اور خبر ایک اخبار میں صبح ملنے کو پڑھی جو عمر چیما صاحب نے رپورٹ کی تھی خبر کے مطابق خبر پرانی ہے آپ لوگوں کو اس حوال سے جانکاری بھی ہے 29 اپریل کا ایک انسیڈنٹ 2016 کا انسیڈنٹ کیا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین کہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتے اہلیت نہیں ہوتی ان میں فائل کو جب تک پیہ نہ لگایا جائے تو فائل آگے نہیں جاتی ہے گوسٹ ملازمین ہوتے ہیں دفتر نہیں آتے ہیں رشوت خور ہوتے ہیں منافع خور ہوتے ہیں گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے الاؤنسز کی پرواہ ہوتی ہے بہت سارا انزمات لگایا جاتا ہے لیکن وہی پر بہت سارے ایسے فرض شناس آفیسرز بھی ہوتے ہیں جن کو کبھی کبھی اپنی فرض شناسی کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے یہ لوگوں کے آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں تبدیلی کے حقیقی معنوں میں علم بردار ہیں ایسے ہی ایک فرض شناس آفیسر کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں جی متاثرہ آفیسر کا نام زیا اللہ ہے ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے نیشنل ہائیوے اور موٹر وے پولیس سے یہ وابستہ ہیں اور انہوں نے نیشنل ہائیوے آثورٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کا چالان کیا تھا تو بات ہو رہی تھی ایک ایسے آفیسر کی جسے اپنی فرض شناسی کی وجہ سے اس کی قیمت اس نے چکائی ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی کے چیئرمین کو 29 اپرل 2016 کو اس آفیسر نے چالان کیا کیونکہ وہ اوور سپیڈ کر رہے تھے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں 25 منٹ میں ان حضرت نے دو مرتبہ اوور سپیڈنگ کی اور ان کو پھر چالان کا سامنا کرنا پڑا ساڑھے بارہ سو روپے چالان کی قیمت تو انہوں نے ادا کر دی لیکن اس کے بعد انہوں نے شکایت بھی کر دی آئی جی موٹر وے پولیس سے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو زیا اللہ ہیں اور ان کے ساتھی زلفکار علی ان کو اور پھر جو دوسرے دو ساتھی تھے جنہوں نے بعد میں جو ہے چلان کنڈکٹ کیا امجد علی اور واجدہ بیگم انہی کے خلاف جو محکمانہ کروائی ہے وہ کی گئی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سرکاری ملازم کو جواب سے نکالنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے سر پر جو ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے ناظرین وہ ہوتی ہے تبادلے کی تو ان کا تبادلہ کر دیا گیا سوابی پشاور سے گوادر بلوچستان اور اس کے خلاف وہ گئے سروسز ٹرائبیونل میں جو متاثرہ افسران ہے سروسز ٹرائبیونل نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور اس تبادلے کو روک دیا لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جو محکمہ ہے وہ ان کے خلاف جا رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے جبکہ فیصلہ سروسز ٹرائبیونل کا ان کے حق میں آیا ہے اور بجائے اس کے کس فیصلے کے بعد ان کو بحال کیا جاتا ایک شخص کی ٹرانسفر کر دی گئی لاہور میں اور دوسرے کی کر دی گئی فیصلہ آباد میں اور جس تیسرے بندے نے چیلنج نہیں کیا تھا اپنی ٹرانسفر کو اس کو دو مہینے کے بعد جو ہے وہ بحال کر دیا گیا تو چند سوالاتا جہاں پر اٹھتے ہیں ناظرین کے کیا چیئرمن ناشنل ہائیوے آثورٹی اور اس جیسے دیگر جو افسران ہیں سرکاری محکموں سے جن کا تعلق ہے جن کو ہم وی آئی پی کہتے ہیں کیا وہ قانون سے بالاتر ہیں اور محکمانہ کاروائی کا جو نشانہ بنایا جاتا ہے سرکاری ملازمین کو یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے اگر اپنے محکمے کے افراد ہی اپنے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر باہر والوں کا کیا اس کیوں پر ردعمل ہوگا اور موٹر وے جیسا پولیس جیسا ادارہ کیوں اپنی ساکھ کو خراب کرنے کے درپے ہیں اسی ساری صورتحال پر ہم ذرا بات کریں گے میرے ساتھ موجود جی محمود علی کھوکر صاحب جو کے ترجمان ہیں نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وے پولیس کے محمود علی کھوکر صاحب اسلام علیکم محمود صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی انکوائری کنڈکٹ کی گئی تھی اور اس انکوائری کے اندر کون سے افسران ہیں جو ملزم مجرم اکاؤنٹیبل ٹھہرے اور پھر ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائے گئے ساری جو بیان کیے میں سیامبر دو چیزیں بیان روز کرنا کہوں گا سرچ افعال موٹر لیسے کام ہیں اشاراؤں پر تحقیل دینا اور ڈیسپلنٹ ٹائم کرنا نظمیزت ٹائم کرنا سیسی کے حوالے سے اور ایڈوکیٹ کرنا اور اس کے بعد اگر اپسکیشن سے بھی کام نہیں اگر ہماری انفورسنٹ ہوگی ہے ہم انفورس کر کے اسی بات جو سب نے اہم ایک کسی بھی فورس کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ایک سب سے پہلے آتی ہیں بند کیجئے ٹاک بیک کہ آفستران جتنے بھی ہیں وہ ڈیسپلن کا نظم عضب کا عملی مظاہرہ کریں گے چلان کرنے سے پہلے وہ سلام کرتے ہیں سلام کرنے کے بعد ان کو بتاتے ہیں جی آپ کی وائلیشن یہ ہے جی آپ کو یہ فائن بنتا ہے اور اس طریقے سے ان کو فورس کرایا جاتا ہے کہ جناب یہ فائن ہوگا ان تمام معاملات میں کرتے سی سب سے پہلے ہیں اور یہی تمام افتران کو سکھایا جاتا ہے کہ اس نے اخلاق عملی مظاہرہ بھی کریں گے یہاں پر جب چلان ہوا ہے تو ایسے میں جو چیئرمن صاحبہ انہوں نے جو کمپلین کی ہے آئی جی صاحب کو یہ نہیں کی کہ میرا چلان کیوں کیا گیا ہے انہوں نے کہا جی مجھے جو ایشو ہے وہ ڈیسپلن کے حوالے سے ہے اور جو میرے ساتھ رویہ ہے میں اس کے حوالے سے کمپلین کرتا ہوں اور اس بات پر جو ہے کمیٹی ہماری بنی جو کہ ہمارے سیکٹر کمانڈر بغیرہ ہیں اور جہاں پہ وہ ڈیبیوٹ ہوتے ہیں اگر صرف ایشو چلان کا ہوتا تو اس کی دن انہیں فل پور ہی ٹرانسپر کر دیا جاتا ایسا نہیں ہوا پہلے کمیٹی بیٹھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ان کو بلائے گیا ان سے پوچھا گیا کیا کمپلین کی تھی لیکن عمود صاحب جس افسر کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کو تو وزیراعظم تعریفی سنت دے چکے ہیں اور اس دفعہ یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کے انعام کے لیے آپ ہی کے ادارے کی طرف سے نومینیٹڈ تھے سر مورٹوے پولیس نے ہمیشہ جو افسران ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں انہیں نوازا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دونوں چیز ساتھ ہیں سزا اور جزا دونوں چیز ساتھ چلتی ہیں تو ایک شخص جس کا اتنا اچھا ٹریک ریکرڈ ہو ممکن ہے ایسا ممکن ہے مطلب ایک کامن سنس آدمی تو نہیں سمجھ سکتا کہ وہ بتتمیزی کرے وہ بھی چیئرمن انیچے کے ساتھ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ابھی بیچ میں بات میں ریکارڈ دیتی کہ بات جب ڈسیپلن کی ہے اور بات ریوارڈ کی ہے اور بات سزا کی ہے سزا جزا دونوں کی انساء چل رہی ہیں تو جب یہ تمام چیزیں ہیں جب انکوائری کمیٹی بیٹھی ہیں اس کے بعد اگر ان کو تھوڑا سے ایشو لگا وہ عدالت میں بھی گئی تو اب کیس ہو گیا ہے عدالت میں اب سپریم کورٹ بات سلی گئی ہے نہیں سر اس سے پہلے یہ وضاحت ضرور کر دیجئے اس سے پہلے وضاحت کر دیجئے کہ سرویسز ٹرائبیونل نے ان آفیسز کے حق میں فیصلہ کیوں دیا اگر آپ کی انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگز درست تھیں دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں دونوں صورتیان ہوتی ہیں اگر ایک کمپلینٹ آتا ہے اگر آپ بھی ہائیوے پہ جاتی ہیں آپ کا چلان ہو جاتا ہے اگر آپ یہ محسوس سمجھتے ہیں کہ میرے صدر رویہ ٹھیک گی تو آپ بھی کمپلینٹ کرتا گی نہیں سر میں بلکہ ٹھیک کر رہی ہوں دیکھیں رویہ ٹھیک نہیں تھا اس پر آپ نے انکوائری کنڈکٹ کی انکوائری کی جو فائنڈنگز آئیں اس کے بعد آپ نے ان کا تبارلے کے لئے کنسیڈر کیا متعلقہ افسران جو ہیں وہ سروسز ٹرائبیونل چلے گئے فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو پھر بھی آپ اس بات کی اوپر بزد ہیں کہ نہیں جی ہماری انکوائری ٹھیک تھی جبکہ آپ سے اوپر کی جو باڈی ہے جس کا کام ہے اس ایسے چیزوں میں فیصلہ سادر کرنا یا اگر کوئی تنازہ ہو جائے تو اس کو ریزولف کرنا جب انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا تو پھر آپ کس بنیاد میں سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اگر ایک طرف تنازہ ہے اگر ایک انکوائری کمیٹی ہوتی ہے اگر وہ انکوائری کمیٹی اس میں اپنا فیصلہ سادر کرتی ہے اگر وہ ان کی اخلاف بات آتی ہے اگر وہ بیچ میں گئے تو اب تو ظاہرتی بات ہے کنفرم تو کرنا ہوگا کہ معاملہ اپنے ایک نیج پہ پہنچے اپنے ایک ڈسٹنگ پوائنٹ پہ پہنچے گا سر وہ تو پہنچ گئے تھا اچھا یہ بتائیے کہ چار لوگ تھے انکوائری کمیٹی میں جن کو کاؤنٹی بل ٹھرایا گیا ان میں سے دو تھے جنہوں نے اس فیصلے کو یعنی آپ لوگ کے انکوائری کے جو فیصلے کو جی تبادلہ ہے اس کو چیلنج کیا ان کو تو آپ نے جس جس نے چیلنج کیا اس کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا لیکن جس نے چیلنج نہیں کیا اس کو آپ نے دو مہینے بعد بہال کر دیا کیوں یہ بھی ایسی بات نہیں ہے اور جتنے بھی افتران ہیں جو تبادلے کے بعد ان کو واپس موٹر ویڈ زون میں ہی موجود و ڈیوٹی کریں یہ بات نہیں ہے کہ یہ ختم موٹر ویڈزار ہے نہیں آپ میری بات سے لیکن اتفاد کرتے ہیں کہ زیاء اللہ صاحب اور زرفکار علی ان کی تو پوسٹیں پہلے گوادر اور بعد میں لاہور اور فیصلہ بات کر دی گئی لیکن جو امجد علیہ ہیں جنہوں نے آپ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جو سروس ٹرائبیونل میں نہیں گئے ان کو بہال کر دیا گیا اپنی پوزیشن پہ دو مہینے بعد بات صرف یہ ہے کہ جب کمیٹی کنڈرٹ کرتے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے چاروں ہیں اور ان میں سے کس کی وائلیشن ہے کون ایس او پی کے خلاف تھا کون ڈسپلن کے خلاف تھا سر چاروں ہی تھے نا خاتون کے اوپر الزام یہ بھی تھا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی اپنے ساتھ اور دو کے اوپر الزام تھا انہوں نے ٹوپیاں نہیں پہنی ہوئی تھی یا سر ان الزامات کے اوپر کسی کو ٹرانسور کرتے ہیں مطلب اتنے اچھے آفیسر کو جس کو ڈیر لاکھ انعام کے لئے کنسیڈر کیا جا رہا ہے آپ گوادر بیج رہے ہیں اس کو سوابی سے یہ صرف ایک ہائپ کریٹ کرنے کے آپ بات کرنے ہیں بات یہ ہے ہمارے موٹری میں نائٹ سکار چلتے ہیں جب تک ڈسپلن نہیں ہوگا ہمارے جتنے بھی پیٹرولنگ افسران ہیں ہمارے اپنے ہیڈکوارٹر کی گاڑیاں جاتی ہیں رات کو بارش ہے توپان ہے فوگ ہے وہ انہیں ابزرب کرتے ہیں کہ آفیسر کیا کر رہے ہیں کہیں پہ اگر وہ ڈسپلن کے اندر نہیں ہے اگر گاڑی میں کوئی اور موجود ہے اگر آفیسر جس کی جیوٹی آف ہو چکے وہ بھی پیٹرولنگ وحیکل میں نہیں بیٹھ سکتا یہ ایس اوپی ہے اچھا سر اگر اگر جیسے مجھے اگر کوئی شکایت ہوتی ہے اگر مجھے جیسے کوئی شکایت ہوتی ہے کوئی ایس اوپی میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کو آفیسر فالو نہیں کرتا تو پھر میرا کیا طریقہ کار ہو اچھا میں کس کو ڈریکٹلی اپروچ کروں سب سے پہلے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی مسئلہ آپ کو دربیش ہے آپ نے صرف نیشنل ہائی ویز ہیلپ لائن ہم نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ چیئرمن این ایچ ای نے کس خوشی میں ای جی صاحب کو کال کر دی انہوں نے کیوں نہیں ہیلپ لائن پہ کال کی مطلب پولیس کے آفیسر جتنے بھی ہیں ہمارے جتنا بھی پولیس آفیسر ہیں آپ کمپین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نمبر نہیں مجھتا ہے حسن میرا سوال یہ تھا کہ ہیلپ لائن پہ اگر ہیلپ لائن موجود ہے تو چیئرمن این ایچ چیک ایک قانون سے تنے بالاتار ہے کہ ان کو لگا کہ ہیلپ لائن سے تو میرا ایشو حل ہی نہیں ہونا میں ڈیریکٹ آئی جی موٹر ویس آپ کو فون کرتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا نمبر کہیں پہ نہیں لگ رہا ہے اور آپ کے ہمارے جو سرکاری افتان ایک بات آپ کو بتائیں کہ یہ ہمیشہ پبلک کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے دروازے ہمیشہ پبلک کے لیے کھلے ہوتے ہیں آپ ڈیریکٹ آئی جی کو اپروچ کر کے وہاں پہ ان کے آفس پہ ہی جا سکتے ہیں آپ کوش تیار ہے یہ ہر شہری کا اختیار ہے آئی جی صاحب میرے لیے بھی گوادر تبادلہ کر دیں گے بات کے وہی آ رہی ہے کہ آپ ایک سینٹی بات کر رہے ہیں یہاں پہ دونوں سینٹی بات کرنی ہے اگر بات تبادلے کی بات کو آپ اپائیٹ میں لے کے جا رہے ہیں میں نے یہ بات کی ہے کہ پائن کے اوپر بات ہوئی ہی نہیں ہے سر میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب سرویسز ٹریبینل کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تھا تو آپ نے اس فیصلے پر عمل درامت کیوں نہیں کیا یہ بتائیے سرویس ٹریبینل کے فیصلے کے مطابق وہ افسران جو ہیں اس وقت اپنی ڈیوٹی سر انجان دے ہیں جہاں سے وہ روانہ ہوئے تھے وہیں پہ واپس اپنی ڈیوٹی سر انجان دے ہیں آپ نے ان کو لہورر فیصلہ بات نہیں بھیجا تو موٹر وی زون کون سا ہے موٹر وی زون کون سا ہے کیا بتا سکتی مجھے نہیں سر میں تو نہیں بتا سکتی لیکن آپ بتائیے نا آپ سے سوال پوچھ رہے نا کہ یہ سوابی سے سوابی سے کیا یہ لوگ لاہور اور فیصلہ بات نہیں گئے بات وہی ہے میں نے کہا اگر موٹر وی زون میں بتا رہا تو بات کو فالو کرنا چاہیے آپ تو وہی بات ہے کہ جی وہاں جالے گی تو موٹر وی زون کیا ہے موٹر وی زون ایک ڈی ای جی کے اندر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور موٹر وی زون کے اندر سے ٹرانسفر آگے فردر ہوتی ہے اور موٹر وی زون میں آپ کا چاہر سے لے کر لاہور اور فیصلہ بات ہی تمام موٹر وی زون ہے اور اسی موٹر وی زون سے گئے تھے اور اسی موٹر وی زون میں واپس جیوٹی سے رنگ گئے تو آپ لوگ کا فیصلہ برقرار رہے گا سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ جانے کا نہیں نہیں اب بات کے لیے دو تارے ہوئی ہے اب فیصلہ دونوں طرف کی پارٹیوں کو دیکھنا ہے ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف محکمہ بھی ہے دونوں کی طرف دیکھنا ہے اور فیصلہ جو ہوگا وہ نہ میں نے کرنا ہے نہ کسی اور نہیں کرنا ہے اب جو فیصلہ ہے اس میں تو بہت سپریم کورٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے محمد علی صاحب بہت بہت شکریہ اپنا موقع پر دینے کے لیے ناظرین اس بات کو آگے بھی لے کے جاؤں گی اور میں بات کروں گی عالم داد لالے کا ساب سے پارلیمنٹری سیکٹری آف منسٹری آف کمینیکیشن لیکن یہاں پر ہمیں ایک وقفہ درکار ہے وقفے سے واپس آئیں گے ساتھ یہ لیے گا ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پہلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہے محمود علی کھوکر پی آر او ترجمان نیشنل ہائیوین موٹر بے پولیس اور آپ نے کلیرلی دیکھ لیا ان کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے محکمانہ کروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان افسران کو جنہوں نے چیئرمن این ایچ ای نیشنل ہائیوی آثورٹی کے چالان کی جو ہے انہوں نے کوشش کی اور اس سزا کے طور پر ان کو تبادلہ کیا گیا اور اب سرویسز ٹریبیونل میں نے گو کے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا ہے اس کے باوجود موٹر وے پولیس جو ہے جس کی ساکھ بہت اچھی عوام میں وہ اپنی ساکھ کے درپے ہے اور اب وہ جا رہا ہے سپریم کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر کرنسی نوٹوں کا ایک بہران جو ہے وہ اس وقت پیدا ہے اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے اندر موڈی سرکار کو کوئی انٹرنل ایشو درپیش ہوتا ہے وہ اسکلیٹ کر دیتے ہیں ٹینشنز ایسٹرن بورجرز پر پاکستان کے ساتھ اس دفعہ یہ کیا بہران ہے حضر آپ کو دکھاتے ہیں نومبر دوزار سولہ کی راتری کو بارہ بجے سے ورتمان میں جاری پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کے کرنسی نوٹ ایسٹرن بڑا دیش ہے نا پچاس دن دیئے جلدوائی جی کرنے دیگو رو کھانے کے لیے پیسے نہیں آئے بہی مانوں کو تو حساب چھکتا فرکے ہی رہے جا گریب یکٹی کو کشت ہو رہا ہے گریب آپ نے بہت مہنتی اور شریف انسا چو ساڑھے چار پانسا روپے کے لائن کے اندر لگنے کے بعد وہ اپنا پیسہ خود رسون نہیں کر سکتا جی ناظرین موڈی سرکار کہہ رہے کہ غریب دوست پولیسی اگر یہ غریب دوست پولیسی ہے تو ذرا دکھائیں ہم آپ کو دکھائیں کہ بینکوں کے سامنے جو لائن لگی ہوئی ہے وہ تو صرف غریبوں کی ہے یہ نوٹ واپس کروانے کے لیے ہزار اور پانچ سو کا نوٹ جس کو ختم کر دیا اور موڈی سرکار نے کہا کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ آپ لائن دیکھ لیں صرف ایک بینک کے باہر کی میں لائن آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ موڈی سرکار اس کو کہہ رہی ہے کیوئنگ اپ فور بیٹر انڈیا اس کیوئ کے اندر لوگ مر رہے ہیں گیارہ تو سرکاری افسران جو ہیں وہ مر گئے ہیں ان گزشتہ دو تین ہفتوں کے اندر جب سے اعلان کیا گیا ہے گیارہ وہ اور ستر کے قریب دیگرم بات ہو چکے ہیں کھڑے کھڑے لائنوں کے اندر اشتیاق بیک صاحب مزنس مین ہے اور ایف پی سی سی چیئرمن بھی ہے اشتیاق صاحب آپ کو کچھ آمدید کہتے ہیں اشتیاق صاحب یہ جو میرے پاس کچھ فیکٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انکم ٹیکس پروب ہے انڈیا کے اندر جو کی گئی ہے اس کے مطابق سر یہ جو بلیک منی ہولڈرز ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے غیر قانونی پیسہ ہوتا ہے وہ صرف چھے فیصد اس کا کیش میں رکھتے ہیں سر باقی تو وہ جیولری یا پروپٹی کی صورت میں رکھتے ہیں تو پھر یہ مودی سرکار کن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ جی پانس اور ہزار کا نوٹ اگر ہم لے لے تو اس سے جو ہے وہ کرپشن کا سارا پیسہ بینکوں میں واپس آ جائے گا سب سے پہلے کہ بہت بہت شکریہ مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے اور اس اہم مسئلے کے اوپر دیکھیں اس وقت کرائسیس کا شکار ہے انڈیا اور موجی سرکار نے جو اس طرح کا سٹیپ لیا تھا سوچ کے لیا تھا وہ بالکل بیک فائر ہو گیا ہے اور جیسے اب یہ آپ نے اپنے انٹرو میں کیا ہے کہ ستر سے زیادہ لوگ ہمواد ہو چکی ہیں اس وقت تک اور دو ہننٹ ٹوئنٹی بلین ڈالرز کے پانس اور ہزار کے نوٹ جو تھے وہ گرجش کے اندر تھے اور ابھی تک کوئی ففٹی بلین ڈالر بھی بینکوں کو جمع نہیں کرائے جا سکے ریٹن نہیں کرائے جا سکے اور اب کیا ہو رہا ہے کہ پرابلم ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کو جتنا یہ شو بڑھتا جا رہا ہے اس طرح کی مثال کبھی دنیا میں کائی نہیں ملتی انہوں نے کیا کیا ایک تو کرنے کا مقصد لوگوں کو کنسول کرنے کے لیے کہا کہ جی پاکستان سے بڑی تعداد کے اندر ہزار اور پانسو کے نوٹ جو ہیں وہ جالی نوٹ آ رہے ہیں جبکہ جالی نوٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ ان کو کنٹرول کریں اس کا ایک مقصد جو تھا جو کہ جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ مین مقصد یہ تھا کہ الگوٹن منی کو اور ٹیکس ایویجن والی منی کو اور کرپچن کی منی کو کسی طرح مگر جس طریقے سے ہی بسٹ طریقے سے اس کو کیا گیا اس کے ریزلٹس وہ نہیں آئے اور اب ماجی سے ریزلٹس یہ کہہ رہا ہیں جو ایکسپرٹس ہیں کہ اس سے انڈیا کی جو ایکانومی ہے اس بار پوائنٹ فائف سے ون پرسنٹ جی ڈی پی میں اس کی کمی آ سکتی ہے اور اس کو تقریباً چھ مہینے اور لگیں گے ریکلرائز ہونے میں تاکہ لوگ جو ہیں جن کے پاس وائٹ منی ہے وہ بینکوں کو ریٹن کریں اور اس کے اندر بینک ان کو کریں اور یہ کریسز آگے بڑھتے جا رہا ہے مگر مجھے سرکار کیا کر رہی ہے کہ لوگوں کی اٹینشن ڈیوٹ کرنے کے لیے اس وقت وہ کسی طرح پاکستان کے بارڈر پہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دنوں سے یہاں پہ فائرنگ شروع ہو گئی اور کل بھی ہماری ایک سیویلین بس تھی اس کے پر جو تھی وہ فائرنگ وغیرہ ہوئی ہے اور کئی لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں ہمارے تین فوجی اہلکار جو تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور اس کا مین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا پریشر حکومت کو وہاں پہ آرہا ہے اموات ہو رہی ہیں ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں وہ تمام چیزیں پاکستان کے طرف دیورٹ کر کے لوگ کے ایک سرکار کی اس اقدام کو اس اقدام کو کرنے کے حوالے سے کیوں یہ چیز انٹریجوز کرائے گی ہے کیا واقعی سے کرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کالا پیسہ جو ہے کالا دھن جو ہے وہ سفیز ہو جائے گا دیکھیں انڈیا جو ہے دیکھیں ماروک اس کے اندر کوئی ٹووے نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے ایک کیش سینٹرک اور گولڈ سینٹرک کنٹری ہے وہاں پہ زیادہ تا لوگ جو اپنی بچت جو ہیں وہ گولڈ یا کیش کے اندر وہاں پہ اس کے اندر رکھنے ہیں اور اسی طرح جو کالا دھن ہے وہ بھی بگر دیکھیں ہزار کا نوٹ پاکستان میں تو دیکھیں پانچ ہزار کا بڑا نوٹ ہے وہاں پہ ہزار کا نوٹ تھا آپ کو ایک کوئی طریقہ نکالنا چاہیے تھا اس طریقے سے لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے جو سیولین کو تکلیف ہو رہی ہے ستر سے زیادہ لوگ ابھی تک مر چکے ہیں اور آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کیونکہ کافی سارے جو وہاں پہ فائنانشل ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی بینکوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے کیا جا رہا ہے تاکہ بینک جو ہیں وہ امیر طبقے کے جو لونز ہیں جو ڈیفالٹر ہیں ان کے لونز کو رائٹ آف کر سکیں عوام پیسہ جمع کرائے گی اسی پیسے سے بینک جو ہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ کو اچھا کریں گے امیروں کا لون جو ہے بجائے ان کے پیچھے جائیں ڈیفالٹرز کے وہ اس کو رائٹ آف کر دیں گے یہ ایک موقع دیا جا رہا ہے نہیں ماروخ میں اس سے اگری نہیں کرتا میں خود معیشت پہ ایک نظر رکھتا ہوں کہ دیکھیں بینک میں جس کا پیسہ ہے تو ہیس ٹوٹلی سیف یہ پرابنوں وہاں پہ آ رہی ہے کچھ اس طرح کے لوگوں کے گھروں کے وارٹ ٹینک سے ہزار ہزار اور پانچ پانچ سو کے نوٹ نکلے ہیں اور جب ان کو مشینوں سے گنا گیا ہے تو وہ مشینیں جو کیش مشینیں کاؤنٹ کرنے والی ہوتی ہیں وہ جل گئی ہیں جیسے پاکستان میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کوئٹا کے اندر بہت کئی کروڑ روپے کی جو ہے کرنسی جو نکلی تھی اس طرح انڈیا میں بھی کرپشن کا جتنا پیسہ ہے ڈرکس کا جتنا پیسہ ہے وہ لوگوں نے کیا کیا اپنے گھروں میں چھپا رکھا تھا اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ پیسے لے کے وہ بینک نہیں جا سکتے اور وہ یہ نہیں کہا سکتے کہ جیس کو آپ ہم لیٹن کر رہے ہیں اور ہمیں بدل دیں کیونکہ بینک ان سے جب سورس آف انکم ان سے پوچھے گا تو ان کے پاس نہیں ہوگی اور یہ لوگ جو بچاری اس وقت تکلیف کا شکار ہیں اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کے اندر کوئی پیسے رکھتے تھے اپنی بچت کرتی تھے خواتین تھے وہاں پہ کمیٹیز ڈالتی تھے بچت کرتی تھے وہ جا رہی ہیں تو ابھی تک ٹوٹل جو ہے ففٹی بلین ڈالر سے زیادہ کا ابھی تک ریٹن نہیں ہوا ہے اس کو اور ٹو ہنڈر ٹوئنٹی ہے اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ دسمبر اس سال کی ہے اور یہ میرے خیال سے چھے مہین اس کے اندر اور چاہیے تو اس سے ایک طرف پیتت حکمت یہ ہو رہا ہے کہ وہ جن کے پاس یوں جب آب کا سم جتا بلیک منی تھی ان کے پاس وہ خفیہ رکھی ہے اس اگدامات کو لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزام آیتی ہے جارہا ہے ناظرین موڈی سرکار کیوں پر کہ انہوں نے اس کو خفیہ نہیں رکھا ہے میں ابھی آپ کو اگزامپل دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ایک آپ کو ہم ایک آپ کو ہم کلپ دکھاتے ہیں یہ اکیلا کے نام سے ایک نیوز پیپر ہے جو کہ پرائی مینسٹر موڈی کے دوست جو ہیں وہ اس نیوز پیپر کو اون کرتے ہیں یہ فلسکرین کیوں پر دکھائیے یہ چھے مہینے پہلے اپریل کے اندر اس میں خبر چپ چکی تھی کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے پانس اور ہزار کے جو کرنسی نوٹس ہیں وہ گورنمنٹ واپس لے گی اس کے جگہ نے یہ دوسرا اخبار بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی بھی آپ کو پکچر دکھا رہی ہیں یہ دینک جگرہ کے نام سے ایک بڑا امپورٹنٹ ان کا یہ لوکل اخبار ہے اور یہ 27 اکٹوبر کو اس نے بھی ریویل کیا جو پہلا تھا وہ گجرات موڈی کا ہوم ٹاؤن وہاں کا اخبار ہے کیلہ کے نام سے اپریل میں انہوں نے خبر کوٹ کی ساری انفرمیشن انہوں نے اس کے اندر دے دی اور بعد میں جب لوگوں نے تنقیت کا نشانہ بنایا تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپریل فول جو ہے اپریل فول جو ہے وہ منایا تھا تو اشتیاب صاحب یہاں پر ایسا لگ رہے کہ انفرمیشن کی لیکیج ہو چکی تھی اور جنہوں نے اپنا کالا دھن بچانا تھا وہ تو سر نکل گئے اب بیچاری جنتہ جو باہر کھڑی ہے مر رہی ہے وہ صرف غریب آوام ہے بلکل جی ماروخ آپ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ کچھ ریومرز اس طرح کی آئی ہیں اور کچھ طرح کی ویٹنسز بھی سامنے آئی ہیں کہ یہ چیز لیک آؤٹ ہو گئی تھی کیونکہ اس میں صرف ایک موڈی سرکار انوالو نہیں تھی اس کے اندر اسٹیٹ بینک آف انڈیا بھی انوالو تھا اس میں ایف بی آر کے جو لوگ تھے اس کو بھی انوالو کیا گیا تھا اور یہ چیز لیک آؤٹ ہو گئی اور جن لوگوں نے فیدہ جن کو پہنچانا تھا جن کے لیے اصل میں یہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا وہ اس سے بچ نکلے اور زیادہ لوگ جو پرابلم میں آگئے ہیں وہ بچا رہے ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں یا جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں تو اس سے وہ فیدہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا انڈیا کے اکانومی کو نہیں ہو رہا بلکہ لاؤس ہو گیا ہے مطلب اس سے اچھا پاکستان میں بھی اس طرح کی اس کریک ڈاؤن کے بعد خبریں آئیں کہ پاکستان کی حکومت بھی اس طرح کا کر رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پانچ ہزار کا جو نوٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ لوگ جو کرپشن کا پیسہ یا بلیک منی اپنے گھر کے اوپر سٹور کرنا ہے یہ جمع کرنا ہے وہ خاص طور پر یہ فائف تازن کے نوٹ کو وہ کرتے ہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو بھی بند کیا جائے اور کم سے کم میکسیمم ایک ہزار سے زیادہ کا نوٹ کا نہیں رکھا جائے پھر یہ بھی خبریں آئیں پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی حکومت بھی کچھ اس طرح کے سوچ رہی ہے مگر فائنس منسٹر نے بلکل یہ بڑے کٹرک لیک بتلا دیا کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں اور ہم انڈیا کو فالو نہیں کریں گے اور ہم اب چیز یہ نہیں کریں گے تو اس سے کافی لوگوں کو اتمنان ہوا اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پہ اس کے ریزلٹس وہ نہیں نکلے بلکہ کرائسز کے اندر جو ہے انڈیا جو ہے وہ دبتا جا رہا ہے اور آنیو والا وقت آپ دیکھیں گی کہ ان کو کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا نہیں تو ان کے اکانومیز سے بہت زیادہ متاثر ہوگی ٹھیک ہے لیکن رشتی آگ بیگ سب ہمیں یہ بھی بتائیے اس حوالے سے کہ میں نے جو پہلے بھی آپ سے سوال دو رہا تھا جس کو آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے تفاق نہیں کرتے لیکن مودی سرکار کو اس بات کی اوپر بھر کیف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو پیسہ بینکوں میں یہ لوگ ٹرانسفر کرائیں گے اس سے بینکس جن لوگوں نے لون لیا اور ڈیفولٹ کر گئے بجائے ان کے پیچھے جانے کے بینکس اس پیسے سے اپنی بیلنس شیٹس کو اچھا کریں گے اس کو ہیلڈی دکھائیں گے اور یہ پیسہ بار دوبارہ سے جو ہے وہ لون دینے میں جو ہے وہ استعمال ہوگا اور یہ ان بڑی شخصیات کے لون کو رائٹ آف کرنے میں استعمال ہوگا جو بیسیکلی فیول کرتی ہیں آئل کرتی ہیں گورنمنٹ مشین ری کو اور پھر ریاستی اندخابات بھی آنے والے ہیں تو شاید یہ پورا چکر اس سلسلے میں چلائے گیا ہے مودی سرکار کو اپنی فنڈنگ وغیرہ کے لئے ہاں دیکھیں مہاروخ جس میں تو کوئی آئی ٹوٹلی اگری ویڈیو کہ ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی بلین ڈالر کہ جو سرکولیشن کے اندر یہ نوٹ ہیں پانسو کے ہزار کے جب ان کو آپ بینک کے پاس ریٹن کریں گے تو اتنا بڑا سم آبا ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی بلین ڈالر کا سم جب بینک کے اندر آئے گا تو بینک کی جو بیلنس شیٹس ہوگی ہے وہ نیچلی کافی ہلدی ہو جائے گی کیونکہ یہ فنڈس ابھی تک کیا تھے کہ بینک میں نہیں تھے یہ وہ فنڈس تھے جو کسی نے اپنے گھروں میں رکھے تھے بیڈ کے نیچے چپائے تھے وارٹر ٹینکس میں ڈالی ہوئے تھے جب بینک میں آ جائے گا تو یہ پارٹ ہو جائیں گے ایکانومی کے اور پھر ایکانومی جب سرکولیشن کے اندر آئیں گے یہاں تک اس طرح کا تعلق ہے کہ اس میں سے کچھ لوگوں کو بینفیٹ بھی ملے گا یا لون ان کے رائٹ آف کیے جائیں گے اب یہ مجھے ان کا پروسی جنرلی معلوم ہے پاکستان میں اس وقت بہت سخت ہے کہ اس طرح کا لون جو ہے بینک کو رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ لون کو رائٹ آف کر دے بلکہ سٹیٹ بینک کی پرمیشن لینی پڑتی ہے اور یہ دکھانا پڑتا ہے کہ واقعی میں اس طرح تو نہیں ہے کہ ویلفل ڈیفولٹر ہیں اور ان کے پاس فنڈز ہیں اس کے باوجود یہ ہے بینک کو پے نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے اچھا تھوڑی ہماری عوام کے انسٹیننگ کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو نوٹ واپس لینا اور بڑے نوٹ خاص طور پر واپس لینا کیونکہ یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ جی بڑے نوٹوں میں ہی کرپشن ہوتی ہے اب آپ نے کسی کو رشوت دینی ہے تو آپ سو سو روپے والے اس کو سو نوٹ نہیں دیں گے بلکہ شاید پانچ ہزار روپے کا ایک نوٹ یہ ہے اس طرح بڑے نوٹوں میں آپ اس کو مطلب وہ دے دیں گے تو اس سے پہلے بھارت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلے دوہ نہیں ہے پہلے بھی بھارت میں جو ہے وہ ہو چکا ہے شروعات میں نائنٹین ففٹیز اور پھر سیونڈیز میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ چیز جو ہے وہاں پر ہوتی نہیں کہ آپ پاکستان کے اندر بھی مستقبل میں اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتی ہے جہاں پر بڑے نوٹوں خاص اب تو ہمارا تو بڑا نوٹ پانچ ہزار روپے کا بھی ہے تو کیا ہم کوئی ایسا اقدام کرے تو کیا ہمارے ہاں بھی کرپشن کم ہوگی اور یہ جو بلک منی ہے جی پانچ ہزار کا یہ ایک ترمیت اقدام جو ہے بہت اچھا ہے کیونکہ جب اتنا بردگی پاکستان میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ سو بلین سے زیادہ جو پانچ ہزار کے نوٹ ہیں یا ہمارے پرائس بونڈ کہہ دیں یہ اس وقت کیا ہے کہ بلک منی کی صورت میں لوگوں کے پاس کیش موجود ہیں اور اگر اس پہ کرک ڈاؤن کیا گیا تھا تو دیفنیٹلی مطلب یہ پیسہ جو ہے وہ بینکوں کے اندر یا تو ٹرانسفر ہوگا یا پھر وہ اس صورت میں نہیں ہوگا کہ وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے تو ایکانومی میں مگر طریقہ اس کا جو ہے وہ نکالنا ہمیں وے آؤٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم اوور نائٹ یہ کر دیں تو اس سے یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ جو جینور لوگ ہیں جو بچارے جن کے پاس کچھ تھوڑی بہت سیونگ ہے ایک لاکی دو لاکی وہ کیا کریں گے وہ کتنی اس وقت وہاں پہ پر پرابلم یہ آ رہی کہ وہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ چیز لیک آؤٹ ہو گئی تھی جو بڑے بڑے جتنے جن کے پاس بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اشتیاد ویکس صاحب آپ نکال سکے بہت شکریہ ناظرین ہم نے آج آپ کو بتایا بہت سائے لوگیں سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان تو کوئی اٹیک نہیں کرتا لو سی کیو پر کوئی جاریت نہیں کرتا تو بھارت بار بار کیوں اس جاریت کا جو ہے وہ متحمل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن سے موڈی سرکار نظر ہٹا کر اپنی عوام کی توجہ جو ہے وہ لائن اف کنٹرول پر ڈائیوٹ کرنا چاہتی ہے اور یہ جو کرنسی بہران ہے جو نوٹوں کا بہران ہے جس میں پانچ سو اور ہزار کے نوٹ ختم کر دی گئے بھارت میں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کیونکہ لوگ وہاں پر مر رہے ہیں اور موڈی سرکار کو صحیح تنقیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا تیس دسمبر تک جو ہے وہ نوٹ جمع کر آ سکتے ہیں تب تک لگتا ہے کہ جو بھارتی جاریت ہے لائن اف کنٹرول پر وہ بھی جائے رہے گی بھار کیف جی اب پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلیفتہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ